اسلام علیکم ایوٹیوب چینل اینی فیشن پوائنگ فرینڈ پیسے تو چاک بنانے کے کئی طریقے آسان آسان میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن جو آئی طریقہ بتا رہی ہوں نا یہ اتنا زیادہ آسان اور پرفیکٹ ہے نا کہ اس طریقے کو جنہیں سلائی نہیں بھی آتی نا وہ بھی اس طریقے کو استعمال کر کے بلکل پرفیکٹ چاک بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ رف کپڑے پر یہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بالکل اس طریقے سے کمیز پر کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے کمیز کی کٹنگ کی بھی ہے مارکنگ بھی ہم نے یہاں پہ کی بھی ہے سب سے پہلے ہم نے ہپ تک فٹنگ کی سلائی لگانی ہے جس طریقے سے ہم نارمل کمیز پر فٹنگ کی سلائی لگاتے ہیں طریقہ دیکھئے گا اتنا آسان ہے نا کوئی آپ کا کپڑا کم زیادہ نہیں ہوگا کہ یہاں تک یہ دیکھئے ہم نے جہاں تک ہمارے ہپ کا نشان مارکنگ ہے وہاں تک ہم نے سلائی کو اس طریقے سے لے کے آنا ہے یہاں تک ہم نے سلائی لگا لی جو فٹنگ کی ہم سلائی لگاتے ہیں نارمل اس طریقے سے ہی سوئی کو نیچے ہی رکھیں گے اب یہاں سے ہم نے سلائی کو نہیں گھمانا اس طریقے سے ہم کپڑے کو گھمانا کے اس طرف سے سلائی کو لگا کے پکا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہمارا کام ہو گیا اب ہم نے جو چاک بنانے ہے نا تو چاک کے لیے ہمیں کپڑے کو بلکل بھی باہر نہیں نکالنا غور سے آپ نے دیکھنا ہے یہ اتنا آسان طریقہ ہے جب آپ بھی اسے ٹرائے کریں گے نا تو یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو بھی ہم نے یہاں پہ چاک کا فولڈنگ کا مارجن رکھا ہوتا ہے نارمل ڈیڑھ انچ ہی رکھا جاتا ہے زیادہ زیادہ دو انچ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے مارجن رکھا ہوتا ہے جب ہم نے یہ مارکنگ کرنی ہے نا تب ہی ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے میں یہاں پہ ابھی آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ جو ہم نے اوپر بھی مارجن رکھا ہوتا ہے وہی ڈیڑھ انچ کا مارجن ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے نشان لگا کے اسے بلکل سیدھی ایک لائن کینچ لینی ہے ڈیڑھ انچ کی یا جتنا بھی ہم نے اوپر مارجن رکھا ہوا ہے نا ڈیڑھ سے دو انچ کا اتنا ہی ہم نے یہاں پہ چارک فولڈنگ کے لیے نشان لگانا ہے سیدھی ایک لائن ہم ڈرو کر لیں گے سکیل کی مدد سے آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک ہم نے یہ کام کر لیا اب یہ جو فٹنگ کی ہم نے سلائی لگائی بھی تھی نا اس فٹنگ کی سلائی کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا ہوا ہے نا وہی سے ہی بخیے کو ہم بڑا کر دیں گے اور یہاں سے ہم سلائی کو پورا اینڈ تک کمیز تک لے جائیں گے جہاں تک ہماری کمیز کی لمبائی ہے نا وہاں تک ہم اینڈ تک اس سلائی کو چلا دیں گے بخیے کو آپ نے بڑا کر دینا ہے کیونکہ ہم نے بعد میں اس سلائی کو کھول دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے سلائی لگا لی یہاں پہ پورا کا پورا چاک ہمارا بند ہو گیا ٹھیک ہے کمیز کی سائیڈیں بند ہو گئیں ایک بار یہاں سے ہلکی سلائی کو گھما دوں گی بخیہ بڑھا کر کے کیونکہ ہم نے اسے کھول دینا ہے کوئی دکت نہیں ہوگی ہمیں چلیں جی اب یہاں سے اب ہم کمیز کو باہر نکال لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا نشان ہے نا یہ ہیپ کا جہاں تک ہم نے فٹنگ کی سلائی لگائی ہے اس نشان کو تھوڑا سا اور گہرا کر دوں گی تاکہ پیچھے بھی نشان آ جائے اور یہاں پہ آپ نے ایک کٹ لگا لینا ہے یہ کٹ تو آپ نے کٹنگ جب کمیز کرنی ہے تب ہی لگا لینا ہے جیسے ہم لگاتے ہیں کمر کا نشان تو وہاں پہ کٹ ایک لگا دیتے ہیں ہپ کا نشان لگاتے تو وہاں پہ ہمیں کٹ لگا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کمیز کو کھولنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نشان میں تھوڑا سا اور گہرا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو ہمیں مشکل نہ ہو اس طریقے سے اب یہاں پہ ہمارے چاک بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں کوئی آئرن سے اسے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں مارکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر کیا ہوتا ہے آئرن سے بھی جب ہم اسے دبا لیتے ہیں اب جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑی آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں لیکن نیو سلائی سیکھنے والوں کو یہ بہت زیادہ دکت آتی ہے کہ آئرن سے دبانے کے بعد بھی جو ہے نشان کھل جاتا ہے ٹھیک ہے کپڑا کھل جاتا ہے لیکن جب وہ چاک فولڈ کرنے لگتے ہیں نا تو کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہیں سے چاک چوڑا فولڈ ہوتا ہے کہیں سے بارک فولڈ ہوتا ہے اور نیچے سے نا اس کی نوکیں نکل آتی ہیں کان بن جاتی ہے اگر یہ ٹرک آپ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے کپڑا اگر اس ٹرک سے آپ چاک بنائیں گے تو کبھی بھی آپ کے چاک جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے نوک نہیں بنے گی نیچے سے کان نہیں آئے گی اب یہ درمیان میں سلائی لگ گئی ہمیں پتہ لگ گیا یہاں سے ہمیں چاک کو فولڈ کرنا ہے اب یہ دیکھیں فولڈنگ کے کپڑے کو ہم اس طریقے سے پکڑیں گے اور یہاں سے جتنا بھی ہم نے فولڈنگ کا مارجن رکھا ہے نا اتنا ہی فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے اس پر سلائی لگانی ہے اب دیکھئے گا آپ لوگ کوئی آپ کو آئرن سے اسے بٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی اتنی فینشنگ کے ساتھ سلائی لگے گی یہاں تک یہ دیکھیں ہم نے کپڑے کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب یہ جو نشان ہے نا ہمارا اس سے ہم تھوڑا اوپر کی طرف سے لائی چلائیں گے اس طریقے سے سوئی کو نیچے ہی رکھیں گے دیکھیں ابھی میں نے کوئی فٹ کو اوپر نیچے نہیں کیا فٹ اوپر ہی ہے ٹھیک ہے نیچے نہیں کیا آرام سے یہاں سے دوسری سائیڈ سے بھی دیکھیں کپڑا فولڈ ہو گیا ہے کتنا آسان طریقہ ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آ رہی ہوگی اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی پوائنٹ آپ کو پوچھنا ہے ویسے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے میں جو بھی چیز دکھاؤں سمجھاؤں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر طریقہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی میں نے سلائی لگا لی لیں جی اب آپ کی چاک بن گئے ہیں پیچھے میں نے ذرا الگ کلر کا دھاکہ استعمال کیے تاکہ میں ٹھیک سے آپ لوگوں کو سلائی دکھا سکوں کہ سلائی کتنی فینشنگ کے ساتھ لگی ہے اب یہ جو درمیان میں ہم نے رف سٹچ لگائی تھی نا اسے ہم کھول دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ کھل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کوئی آئرن کر کے آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکل برابر چاک فولڈ ہوگا نیچے سے بھی برابر ہوگا اوپر سے بھی برابر ہوگا فینشنگ کے ساتھ ہوگا اب یہ جو دوسری سلائی آپ کو چلانی ہے تو آپ لوگ چلا سکتے ہیں وہ بھی آرام سے آپ کی لگ جائے گی سلائی اور یہاں پہ دیکھئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ فینشنگ کے ساتھ چاک بن گیا ہے اور طریقہ بھی کتنا زیادہ آسان تھا تو بس آج کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ سبی کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا زیادہ ہی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بلکل ضرور آن کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے گا اب یہ دیکھیں میں یہاں سے اس طریقے سے کمیز کو دکھا دیتی ہوں کہ کوئی یہاں پہ چاک کے پاس سے ہپ کے پاس سے کوئی کونہ نہیں بن رہا کوئی نوک نہیں بن رہی نیچے سے کوئی کان نہیں آ رہی تو تھانا مزک کا ایڈیا آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کمیز پر آپ کو ابھی نہیں ٹرائے کرنا آپ لوگ نیو بلکل سلائی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کپڑا خراب نہ ہو جائے ویسے تو اس طریقے سے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو تھوڑا بہت ڈر ہے تو پھر آپ ایک رف کپڑا لیں جس طرح میں نے یہاں پہ یہ رف کپڑا لیا ہے اس پر ٹرائے کر کے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائے کر سکتے ہیں تھنکس فور واشنگ